پاکستان پاکستان کھول کر سن لے حملہ کیا تو سوچیں گے نہیں فوراں جوابی حملہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا موڈی سرکار کو دو ٹوک جواب قوم سے خطاب میں کہا بھارت نے پلواما واقعہ کب بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا نیا پاکستان ہے یہ قابل عمل انٹیلیجنس پر ہم کی جائیں تو ایکشن لینے کو تیار ہیں وہاں کی حکومت کشیل کی وہ ہوا دے رہی ہے ہماری ترجیح ہے اس خطے میں امن و اشترحکام جنگ چھیڑنا آسان ہے اس کو سمیٹنا بہت پشکر ہو جاتا ہے ہارتی اشتیال انگیزی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے لیکن بھارت تشیدگی کو ہوا دے رہا ہے شہباز شریف نے کہا سارا قصور موڈی کا ہے کسی بھی جارہیت کی صورت میں پوری قوم یک جان ہوگی بھارت میں پاکستانی سفارتی عملے کو حراسہ کرنے کا واقعہ بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ میں طلبی پاکستان نے شدید احتجاج کا ریکارڈ کرایا بھارت نے کلبھوشن کی شہریت سے متعلق شواہد نہیں دیے تو کانسلر رسائی کا متعلقہ کیسا کلبھوشن نے حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ کیوں بنایا عالمی ادارہ انصاف میں بھارتی دہشتگرد کے کیس میں پاکستانی وکیل کے جاندار دلائل بھارتی وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے خاور قریشی نے کہا بھارت جھوٹ کی کمزور دیوار پر بیٹھا ہے جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی نظر سانی درخواستے خارج بلاول بھٹو اور وزیر اعلی مراد علی شہ کو درخواستے دائر کرنے کی اجازت ملی مقدمہ کراچی سے منتقل کرنے پر وکیل سفائی کا اعتراض چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے نیپ کا دائرہ اختیار پورے ملک میں ہے ابھی تو صرف تفتیش ہو رہی ہے جب کچھ نہیں کیا تو ڈر کیسا لاہور کے علاقے مصری شاہ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ ایک شخص جا بہت دوسرا زخمی اہلے خانہ کا مقتول کی لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج سراجی کے علاقے گلشن اقبال بلوک تیرہ سی میں برساتی نالا بیٹھ گیا پانچ گاڑیا نالے میں جا گری گاڑیا نکالنے کے لیے کرین منگوانا پڑی اور کراچی میں قدرت مہربان آسمان پر بادلو کا راج ہلکی بوندہ باندی نے موسم سخانہ بنا دیا مہکمہ موسمیات نے آج رات کراچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی درجہ حرارت دو سے تین ڈگری گرے گا موسیقی موسیقی